ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوینیو آج ہم جان کیٹس کی جس پائم کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے بارز آف پیشن آنڈ آف مرد یہ پائم ٹوٹل فورٹی لائنز پر کنسیسٹڈ ہے اس کے تری سٹینزاز ہیں فرسٹ سٹینزاز ٹوینٹی ٹو لائنز پر کنسیسٹڈ ہے سیکنڈ سٹینزاز فورٹین لائنز پر کنسیسٹڈ ہے اور لاسٹ سٹینزاز ایک کوارٹرین ہے کوارٹرین فور لائنز پر کنسیسٹڈ سٹینزاز کو کہتے ہیں تو اس طرح سے اس پائم کی ٹوٹل لائنز کی سٹینز ہے فورٹی یہ پائم بیسیکلی ایک اوڈ ہے اوڈ کو ڈیٹیل میں سمجھ دیں کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچولز ایوینیو پر لٹراری ٹرمز کی پلی لسٹ کو وزٹ کریں جس کا لنک نیچے ڈسکیپشن باکس میں موجود ہے پائم کہتا ہے بارڈز یعنی شائر یا عدیب آف پیشن یعنی جذبات والے آنٹ آف مرد اور خوشی والے یعنی جذبات اور خوشی والے شورہ یا عدیب یہ ہے آف لیفٹ یور سولز آن ارث تمہاری روحیں زمین پر ہی رہ گئی ہیں اور تمہاری روحیں تمہارے ساتھ آسمانوں میں بھی چلی گئی ہیں ڈبل لیفٹ ان ریجنز نیو اور یہ نئی دنیاوں میں دوہرے طریقے سے رہ رہی ہیں یعنی جتنے بھی لٹریچر پر کام کرنے والے ایکسپرٹس تھے اگرچہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی روحیں ان کے ساتھ آسمانوں پر چلی گئیں لیکن ان کے جو ورکس تھے ان کے جو آرٹس آف لٹریچر تھے وہ اس دنیا میں موجود ہیں اور وہی انہیں اس دنیا میں بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں ییس ہاں اور وہ جو روحیں آسمان پر ہیں وہ گفتگو کرتی ہیں سورج اور چاند کے مداروں کے ساتھ وہ گفتگو کرتی ہیں یعنی جو شورہ اور عدیب لوگ ہیں جو لٹریچر کے ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کی رسائی ان کی پہنچ چاند اور سورج تک ہوتی ہے یعنی ان کا کام ایک یونیورسل کام ہوتا ہے ان کے ورکس بھی یونیورسلیٹی پائی جاتی ہے اور جو ہلچل مچا دینے والی آوازیں ہیں اور آسمان کے درختوں کی جو سنگوشی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی آسانی سے اور یہ شائر اور عدیب لوگ جنت کے باغیچوں میں درختوں کے سائے میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بڑی سکون سے سرگوشیاں کٹتے ہیں یعنی اس جنت کے باغات میں جہاں کسی کو بھی گھاس چننے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے ہرن کے خوبصورت بچے آتے ہیں ان خوبصورت نیلے رنگ کے خیموں کے نیچے آ جاتے ہیں جہاں ڈیزی کے پھول ہوتے ہیں اور گلاب کی خوشبو محسوس ہوتی ہے اور وہاں پر گلاب کی وہ خوبصورت خوشبو محسوس ہوتی ہے جو کہ زمین پر پائی نہیں جاتی جہاں بلبل گیت گاتا ہے اور وہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ انسان کے ہوش ختم کر دے بلکہ ایک بے خودی اور وجد کی کیفیت ہوتی ہے ایکسٹیسی کی کیفیت پائی جاتی ہے اور وہاں پر ایک آسمانی گیت سنائی دیتا ہے جو کہ بلکل سچائی پر مبنی ہوتا ہے وہاں پر پڑے ہموار قسم کے کہانیاں اور سنہری تاریخ کے واقعات سنائے جاتے ہیں آسمانوں کے اور اس کے خفیہ رازوں کے وہاں پر فلسفیانہ طریقے سے کہانیاں اور جنت کے خفیہ رازوں کی سنہری تاریخ کے واقعات سنائے جاتے ہیں دس یہ live on high اس طرح سے تم بہت بلند زندگی بسر کرتے ہو اور اس زمین پر بھی تم زندہ ہی رہتے ہو اور تم اپنے پیچھے جو اپنی روح اس زمین پر چھوڑ کر گئے تھے یعنی جو تمہارے کام تھے جو تمہارے لٹری ورک سے وہ ہمیں سکھاتے ہیں here یعنی یہاں زمین پر the way to find you کہ تمہارے راستے کو پا لیا جائے یعنی وہ راستہ جس پر چل کر تم نے اس منزل کو حاصل کیا ہے جس پر چلنے سے تم اتنے بڑے عدیب یا شائر بن گئے تو تمہارے ورکس کو پڑھنے سے ہمیں وہ راستہ مل جاتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے مقام کو پانا چاہے تو اسی طریقے پر عمل کر کے تمہارے مقام کو حاصل کر سکتا ہے where your other souls are joining جہاں تمہاری دوسری روحیں لطف اندوز ہو رہی ہیں یعنی تم لوگ جنت میں بھی انجائے کر رہے ہو لطف اندوز ہو رہے ہو never slimmered تم وہاں کبھی بھی نہیں اونگتے تمہیں نید نہیں آتی never clowing اور نہ ہی تمہارا جی اکتاتا ہے یعنی ہر لمحہ تم خوشی ہی محسوس کرتے ہو here یہاں your earth born souls still speak اور اس زمین پر جو تمہاری روحیں تھیں وہ گفتگو کرتی ہیں to mortals ہمارے جیسے فانی انسانوں سے جنہوں نے فنا ہو جانا ہے of their little week اپنے تھوڑے سے وقت کے لئے تھوڑے سے ہفتوں کے لئے of their sorrows and delights اپنے دکھوں اور خوشیوں کے بارے میں of their passions and their spites اپنے جذبات اور دشمنی کے مطلق of their glory and their shame اپنی عظمت اور اپنی شرموہیا کے مطلق وہ گفتگو کرتے ہیں جو کہ بعض لوگوں کو تو طاقت دیتا ہے اور بعض لوگوں کو زخمی کر دیتا ہے دس یہ teach us اس طرح سے تم ہمیں سکھاتے ہو every day ہر روز wisdom یعنی دانائی اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہو though flood far away اگرچہ تم ہم سے بہت دور چلے گئے ہو لیکن پھر بھی تمہارے جو لٹراری ورکس ہیں وہ ہمیں اس طرح کی دانائی اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں bars of passion and of mirth اے جذبات اور خوشی کے شاعروں ye have left your souls on earth تم اپنی روح زمین پر چھوڑ کر چلے گئے ہو ye have souls in heaven true تمہاری روحیں آسمان پر بھی ہیں double lived in regions new اور تم نئی دنیاوں میں رہتے ہو اس پائم کا introduction, glossary, transition اور explanation کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پائم میں use ہونے والی literary terms یا figure of speech کی جانب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں rhyme scheme اس پائم کی rhyme scheme ہے a, a, b, b, c, c, d, d اور اس طرح سے onwards یہ سلسلہ چلتا ہے یعنی first line, second کے ساتھ rhyme ہے third, fourth کے ساتھ, fifth, sixth کے ساتھ rhyme ہے یعنی تمام lines couples کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ rhyme ہیں جیسا کہ first line کا last word ہے mirth, second line کا last word ہے earth, mirth, earth اسی طرح سے third line کا last word ہے to اور fourth line کا last word ہے new to, new اسی طریقے سے commune, moon اس کے بعد wondrous, thunderous, trees ease, lance, fance tented, scented اس کے بعد got, not, seen, think, truth, smooth histories, mysteries اس کے بعد then, again you, you enjoying, clawing speak, week, delights, spites shame, meme day, away اس کے بعد mirth, earth, too, new next ہے engement engement کا مطلب ہے کہ اگر کسی line کو پڑھنے کے بعد اس کی proper understanding develop ہو جائے اور اس کے لئے next line کی sport کی ضرورت نہ ہو تو ایسی line کو end stop line کہتے ہیں اس کے bricks اگر کسی line کو پڑھنے کے بعد اس کی understanding develop نہ ہو بلکہ اس کے لئے next line کی sport کی ضرورت ہو تو ایسی line کو run on line کہتے ہیں اور اس technique کو engement کہتے ہیں جیسا کہ اس point کی line number 5 ایک run on line ہے جس میں point کہتا ہے yes and those of heaven commune اور وہ جنت میں گفتگو کرتے ہیں اب وہ کس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں وہ line number 6 میں بیان کرتا ہے with the spheres of sun and moon چاند اور سورج کے مدار کے ساتھ next ہے personification personification کا مطلب ہے to give human traits to the non-living things یعنی بے جاند کیزوں کو جانداروں کی خصوصیت اتا کر دینا جیسا کہ line number 5 اور 6 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں point ان روحوں کو personify کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ روحیں چاند اور سورج کے مداروں کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں next ہے internal rhyme internal rhyme کا مطلب ہے کہ اگر point A کی line میں دوے دو سے زیادہ rhymed word use کرے تو اسے internal rhyme کہتے ہیں جیسا کہ line number 4 اومیٹوپیا کا مطلب ہے ایسے words کا استعمال کرنا جو کہ ہماری sense of hearing یعنی ہماری سننے کی حص کو اپیل کرتے ہوں جیسا کہ line number 7 میں noise of fountain line number 8 میں pearl of voices line number 9 میں whisper کا word use کیا ہے اس کے بعد next ہے alien alien کا مطلب ہے reference یا حوالہ جیسا کہ line number 11 میں alisian اور line number 12 میں dine کا alien use کیا گیا ہے next ہے anaphora enough or a کا مطلب ہے beginning of two or more than two lines with the same word یعنی دو یا دو سے زیادہ lineوں کا ایک ہی لفظ سے شروع ہونا جیسا کہ line number 6 اور 7 with the سے start ہو رہی ہیں اس کے بعد line number 31 32 اور 33 یہ تینوں lines of there سے start ہو رہی ہیں next ہے rhetorical question یہ ایسا question ہوتا ہے جس کا answer تو point کو معلوم ہوتا ہے لیکن اس پر سٹریس کرنے کے لیے یعنی زور دینے کے لیے یہ question reader کے سامنے رکھا جاتا ہے جیسا کہ line number 4 میں وہ کہتا ہے double lived in regions new next ہے kaiora kaiora کا مطلب ہے کہ اگر point کسی line میں pause یا break لینے کے لیے یعنی وقفہ لینے کے لیے کوئی punctuation mark use کرے تو اسے kaiora کہتے ہیں جیسا کہ line number 10 میں and one another کے بعد coma use کیا گیا ہے next ہے juxtaposition اس پوئیم کی line number 31 سے لے کر 33 تک ہل line میں point نے دو opposite چیزوں کو بیان کیا ہے جیسا کہ line number 31 میں sorrows اور delight line number 32 میں passion اور sprites line number 33 میں glory اور shame next ہے apostrophe apostrophe کا مطلب ہے کہ اگر point کسی کو address کرے یعنی مخاطب کرے تو اسے apostrophe کہتے ہیں جیسا کہ line number 1 میں وہ points کو address کرتے ہوئے کہتا ہے bars of passion and of mirth next ہے alliteration alliteration کا مطلب ہے beginning of two or more than two words in the same line with the same letter اور sound یعنی ایک ہی line میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا جیسا کہ line number 3 میں have heaven یہ دونوں words each letter سے start ہو رہے ہیں اس کے بعد line number 6 میں sphere sun line number 9 میں with whisper line number 29 میں souls still speak next ہے consonants consonants کا مطلب ہے use of same consonant letter in the different words of the same line یعنی ایک ہی line کے مختلف الفاظ میں ایک ہی consonant letter کا استعمال کرنا جیسا کہ line number 5 میں heaven commune ان دونوں words میں n letter use ہوا ہے جو کہ consonant letter ہے اس کے بعد line number 6 میں sun moon next ہے consonants consonants کا مطلب ہے use of same vowel letter in the different words of the same line یعنی ایک ہی line کے مختلف الفاظ میں ایک ہی vowel letter کا استعمال کرنا جیسا کہ line number 4 میں lived in ان دونوں words میں i letter use ہوا ہے جو کہ vowel ہے اس کے بعد line number 9 میں with whisper اس کے علاوہ point نے images بھی use کیے ہیں جیسا کہ earth heaven sphere of sun and moon fountains trees lance فانس blue bells rose nightingale اس کے علاوہ point نے اپنے concept کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ hyper ball کی sport لی ہے یعنی بہت زیادہ exaggeration یا مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے اس کے بعد اگر ہم اس point کے theme کو دیکھیں تو اس میں point اور literature کا کام کرنے والے جو experts ہیں انہیں tribute دیا ہے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے یہاں پر یہ point ختم ہوئی اس کے علاوہ john کیٹس کی دیگر points کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی intellectuals avenue پر john کیٹس کی پیلیسٹ کو وزیٹ کریں اس کے علاوہ جن literary terms کا ذکر اس point میں کیا گیا ہے ان تمام terms کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر literary terms کی پیلیسٹ کو وزیٹ کریں ان دونوں پیلیسٹ کا link teacher description box میں موجود ہے thank you for attending this lecture